آپ نے اپنی پیڈکیو کی حلیت جاری رکھتی ہے آج انٹرنیشنل یوت ڈے کے مناسبت سے وائز نے ایک سمینار ملکت کیا اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو پاکستان کی 63 فیصد آبادی یوت کے اوپر مشتمل ہے جس میں کہ 15 سے 23 سال کے نوجوان لڑکے لڑکیاں اور ٹرانس جنڈر شامل ہیں تو یہ اتنی بڑی پاپولیشن ہے جس کے اوپر پاکستان کے مستقبل کا پورا پورا انحصار ہے اور ابھی میں یہ سمجھتی ہوں کہ ان کو انفرمیشن ملنی کی ضرورت ہو تو وہ اس قسم کے پروگرامز بھی بنائے جائیں ان کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے کام ہو ان کے لیے ریکرییشنل ایکٹیوٹیز، پروڈکٹیو ایکٹیوٹیز اور سپورٹس میں خاص طور پر بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے میں یہ میسیج دینا چاہوں گی کہ ہم وومن گھے ڈیسابیلٹیز کو بھی جو ہیں انکلوڈ کیا جائے تاکہ وہ بھی اس سوسائیٹی کا حصہ بنے اور وہ بھی اپنی آواز کو بلند کر سکیں ہماری جو دوہزار سترہ کی ایچی سی کی ہرائسمنٹ پالیسی ہے اس کے اندر یہ تو بتایا جاتا ہے کہ کس طرح سے انٹی ہرائسمنٹ انیشیٹیز یونیورسٹی کو لینے لیکن اس کے اندر پھر بھی سٹوڈنٹس کی کوئی ریپریزنٹیشن نہیں ہے میں چاہوں گی کہ لڑکیاں زیادہ سے زیادہ ایڈکیشن حاصل کریں اور اپنے پرفیشن کو سیلیکٹ کریں کیونکہ پرفیشن میں بھی لڑکوں اور لڑکیاں میں بہت زیادہ ڈیفرنس رکھا جاتا ہے لڑکیاں ہر پرفیشن میں آ سکتی ہیں میں جیسے خود ایک فائنانس مینجر ہوں اور میں چاہتی ہوں کہ لڑکیاں زیادہ سے زیادہ اس فیلڈ میں آئیں آپ کے اندر جو بھی ابیلٹیز ہیں آپ کوشش کریں کہ ان کو یوٹیلائز کریں افیشل لیول پر تاکہ ہم جو اپنا ایک کانفیڈنس لیول بیرد کر سکیں میں حکومت سے یہ مطالبہ ہے کہ خاص طور پر نوجوان نسل کے لیے ہنر کے مواقف راہم کیے جائیں ان کے لیے کچھ ویکیشنل ٹریننگ سینٹرز کھولے جائیں جہاں سے وہ مختلف قسم کے ہنر سیکھ سکیں اور معاشرے میں اپنا کردار ادا کر سکیں موسیقی موسیقی